میرے بزرگوں بھائیوں بچوں اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں این اے پچاس کے اپنے بھائیوں اپنے بزرگوں آپ کی بہت شکر گزاروں کہ آج آپ دیکھیں کہ تمام جو یہ کہتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز تمام سٹیک ہولڈروں نے اپنی اپنی ریلیاں نکالی لیکن این اے پچاس والوں زبردست زندہ بات زندہ بات آج آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ این اے پچاس کے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اور میجر طائر صادقے کے ساتھ دل و جان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ جو آج ہم نے ریلی نکالی ہے اس کا مقصد کیا ہے آپ کو پتا ہے نا سب کو اس اس کا مقصد ہے پی ٹی ایم کی حکومت کو ہمارا آپ کو آواز آرہی ہے نا پیچھے یہ جو ہم نے آج ریلی نکالی ہے یہ ہمارا یک زبان ہو کے نا صرف اٹکی عوام کا لیکن پورے پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے پی ٹی ایم کی حکومت سے کہ گھار جاؤ اور الیکشن کراو کیا مطالبہ ہے ہمارا گھار جاؤ الیکشن کراو آپ کے سامنے پی ٹی ایم کے حالات پی ایم ایل این کی حکومت ہے آپ کے سامنے حالات ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آٹا کتنے روپے فی کلو مل رہے ایک سو ساٹھ ایک سو ستہ روپے آٹا فی کلو مل رہے اور وہ بھی نایاب ہے مل نہیں رہا پھر بھی نہ بجری ہے نہ گیس ہے آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح اس حکومت نے عام آدمی کی اور بالخصوص سفید پوش لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ایسے حالات کہ آپ نے کبھی ستر ساٹھ سالوں میں دیکھے تھے جو مہنگائی کا عالم ہے اور چونکہ یہ ایک مسلط شدہ حکومت ہے تو باہر کے ممالک نہ پیسے دینے کیلئے تیار ہے نہ ہی آئی ایم ایف بات کرنے کیلئے تیار ہے اور اس کا واحد حل اس جو بے چینی کی فضائے جو مہنگائی ہے جو لا قانونیت ہے اس کا واحد حل ہے کہ ملک میں جلد از جلد الیکشن کرائے جائے اور ہمارا سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ملک میں جلد از جلد الیکشن کرائے جائے باقی باقی الیکشن کے لیے کیا میرے بھائی این اے پچاس کے تیار ہیں اب میرا آپ سے ایک سوال ہے الیکشن جب بھی ہوئے تین ماہ میں یا چھ ماہ میں آپ نے میرے والد میجر طائر سادے کو اس حلقے سے ساٹھ ہزار کی لیڈ سے کامیاب کرائی تھا کیا آپ اپنی بہن کو اس سے دبل لیڈ سے کامیاب کرائیں گے پکی بات ہے پکی بات ہے بلکل پکی لوگ کر دیں انشاءاللہ میری اور میرے والد کی جو سیاست ہے وہ خدمت کی سیاست ہے ہم نے ہمیشہ جب بھی ہمیں موقع ملا جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے سڑکے گلیاں نالیاں یہ سب بنتی رہتی ہیں لیکن سب سے اہم چیز جو میرے والد نے کی وہ آپ کو شعور دیا اور تیس ہزار سے زائد بچے اور بچیوں کو بائزت روزگار دیا یہاں جتنے بھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے میجرتائر سادے کے چانے والے بچے نوجوان کھڑے ہیں یہ پڑھ لے کر اپنے گھروں میں بے روزگار بیٹھے ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ بچوں کو بائزت روزگار دلانا ہے آپ کی سڑکے گلیاں بھی دنے گی باقی میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ اینے پچاس ہمارا گھر ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ ہم صرف یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے لیکن پہلے سے بھی زیادہ لیڈ سے اپنے بھائیوں اپنی ماں اور غریبوں کی دعاؤں سے پہلے سے بھی زیادہ لیڈ سے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگئے باقی جو اپنے آپ کو اس حلکے کا امیدوار کہتا ہے یا کہلواتا ہے اس سے بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ اس حلکے کو آپ نے سوچی سمجھی سازش کے تحت پیچھے دھکیلا آپ نے ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دیا جس کا نہ تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا آپ نے صرف میجر طائر صادق کو دیوار سے لگانے کے لیے میجر طائر صادق کو نیچا دکھانے کے لیے اس حلکے کی عوام کو محروم کیا اور میں آپ کو یہ بات واضح بتا دوں میں آپ کو یہ بات واضح بتا دوں کہ اس حلکے نے ملک سحیل صاحب کو ووٹ نہیں دیا اس حلکے کی عوام نے جن لوگوں نے غلط ٹکٹ دیا جس میں ظلفکار بخاری اور جس میں ملک امین اسلام شامل تھے اس حلکے کی عوام نے اس حلکے کی عوام نے ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانے کے خلاف ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب ہمارے قائد ہیں اور خان صاحب نے خان صاحب نے ہمیں کیا سکھایا ہے شعور دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جہاں ناانصافی ہو جہاں زیادتی ہو جہاں ظلم ہو وہاں اس کے خلاف دٹ کے کھڑے ہو جاؤ تو جب آپ نے اس حلکے کی عوام کے ساتھ زیادتی کی اس حلکے کی عوام کے ساتھ ظلم کیا تو اٹک کی عوام میجر تائر سادے کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے آپ کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا امراہ 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 ا باقی آج جس طرح آپ سارے اینے پچاس جنڈ کے اور بالخصوص فتح جنگ اور پنڈی گھیب کے ہمارے بھائی اور بزرگ یہاں پہ آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اٹکی بھی جو ہمارے بھائی یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ جو ایک بے روپیا پھر رہا ہے جو کہ پہلے کھوتے اور گھوڑے بیچ کے سویا ہوا تھا جب اس کو پتا چلا کہ ہم نے اپنی ریلی کا انقاط کی ہے تو اس ریسل کو بھی ریس آئی کیا آئی ریسل کو ریس آئی تو اب یہ بھی ہم نے واضح کر دیں کہ نئی ریسہ میجر طائر دیاں میجر طائر کی ریس نہیں کر سکتے اور اب ان کی لگی ہوئی ہیں دھوڑے اور ہم نے ان کو دھوڑا دھوڑا کر اس حلقے سے دھوڑانا انشاءاللہ آج آپ نے میرے بھائیوں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ والا الیکشن جب بھی ہوگا آپ پاکستان تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت سے ہم اٹک سے پہلے بھی میجر طائر صادق نے تمام سیتے جیت کر پاکستان تحریک انصاف کو دی آپ بھی انشاءاللہ والا آپ سب اتنا ہاتھ اٹھا کے مغرب کا ٹائی میں یہ اہد کریں کہ میجر طائر صادق کی قیادت میں انشاءاللہ والا پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ کی ساتھ سیتے جیت کر انشاءاللہ والا دیں باقی ہماری کارکردگی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور اس حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ بتائیں کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے کوئی غریب اور بل خصوص سفید پوشت لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہے مہنگائی ہے کہ نہیں ہے آٹا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا کوئی نہیں مل رہا گیس کے بل کتنے آ رہے ہیں گیس بجلی کے بل آپ دیکھیں آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں اور یہ جو شہباز شریف صاحب آئے تھے یہ کہتے تھے کہ شہباز سپیڈ ہم واقعی یہ مانتے ہیں کہ یہ شہباز سپیڈ تھی جس نے سپیڈو سپیڈ اس ملک کو اوپر سے نیچے لائے سپیڈو سپیڈ آٹے کی قیمتیں بڑھائی سپیڈو سپیڈ انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائی سپیڈو سپیڈ غریب کو زمین میں دس دیا ہے کہ نہیں ہے تو آپ مہنگائی سے اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہمارا کیا مطالبہ ہے ساف اور شفاف الیکشن ہی ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو آپ یک زباہ ہو کر میرے سارے بھائی بتائیں ہمارا کیا مطالبہ ہے پیچھے سے بھی سب بھائیوں کی آواز آئے جو پیچھے اتنی لمبی لائن ہے ہمارا کیا مطالبہ ہے بہرکیوں اور لگنوں کو بکھاو انشاءالہ موسیقی